ایک بھائی رہا ہو گئے دوسرے کو جمعہ تک رہائی کی امید ہے تو کیا سمجھا جائے رسیہ ڈھیلی ہو رہی ہے اداروں کے خلاف بولنے والی نون لیک کو انہی اداروں سے ریلیف مل رہا ہے کیا ماتوب ادارے اب محبوب ہونے لگے ہیں اور یوں وہ دن خواب ہوئے جب عدالتی فیصلوں کے خلاف ریفرینڈم کرانے جاتے تھے اور انصاف کو ہی عوامی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے معقول یہ کیا یہ نواز شریف کو احیل کر کے بھیجیں اور تم نہ احیل کر دو یہ آپ کو منظور ہے یہ تمہارے فیصلے کے خلاف ریفرینڈم ہے آ کے دیکھ لو تمہارے فیصلے کو عوام نے رد کر دیا ہے رد کر دیا ہے مسترد کر دیا ہے کیا آپ کو ایسا پاکستان منظور ہے اس کو آپ نے ووٹ دیا ہو اس شخص کو جب وہ انصاف لینے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جائے تو اس کو انصاف کی بجائے گالیاں سننے کو ملے کہ تم دان ہو ابن الوقت سیاست دانوں نظریہ ضرورت کے تحت پیسلے دینے والے ججوں بکاؤ اہل کلم دین فروشوں ضمیر فروشوں اور مارشاللہ لگانے والے جرنیلوں نے اپنے کرتوتوں سے پاکستان کو آگے جانے نہیں دیا میاں صاحب ایک دور وہ تھا جب کعبے میں پتبرے ہوئے تھے آج عدالت جو سب سے بڑی اوجی عدالہ ہے وہاں بھی پی سیوں کے پتبرے ہوئے ہیں میاں نوائے شریف ان کو نکالو اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو یہ انصاف نہیں دیں گے یہ اسی طرح پر انصافی کریں گے مستر چیف جسٹس آپ کی توہین ہوتی ہے تو ہماری بھی توہین ہوتی ہے عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اختلاف کرنا اس میں نکتہ چیزی کرنا ہمارا حق ہے ملک میں عوام کا فیصلہ چلے گا عوام کے عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے ہمیں مسروعی طریقے سے نکالنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو خود حکومت کرے گا اللہ کی عدالت کے بعد پھر ایک بڑی عدالت ہے اور وہاں پاکستان کے عوام کی عدالت لوے کے چنہ چبانے کی کوشش نہ کریں دانت ٹوٹ جائیں گے اور کیوں نکالا سے شروع ہونے والا معاملہ شکر ہے بچ نکلا تک جاتا نظر آ رہا ہے کیا آگ اگلتا مریم صاحبہ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ اس لیے خاموش تھا تو کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف کی خاموشیاں رنگ لے آئیں ہیں اپنے خلاف فیصلے کے بعد جہاں نواز شریف اور مریم نواز سے جارحانہ انداز اختیار کیا خلائی مخلوق کی باتیں ہوئیں لیکن شہباز شریف اس بیانیے کا حصہ نہ بنے قرآن کریم میں جنات کا ذکر آتا ہے خلائی مخلوق کا مجھے نہیں پتا اور سزا کے بعد تو گویا ساپ ہی سونگ گیا ہو شولہ بیانیاں بند ہو گئیں گولیاں اگلتی ٹوٹس خاموش ہوئیں اداروں کی حدود کے بارے میں فکر مند نواز لیگ نے خود ہی اپنے اوپر پیابندی لگا لی اور پھر اس کا پل بھی ملنے لگا ہے رابی چین ہی چین لکھنے کے قریب ہے اور ذکر خلائی مخلوق غائب ہوا ریلیف حاضر ہے شہباز شریف رہا ہو گئے ناظرین نواز شریف کہتے ہیں انشاءاللہ جمعہ تک رہائی مل جائے گی اب سوال اٹھتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے ڈیل ہوئی ہے یا قانون نے اپنا راستہ خود اختیار کیا ہے نون لیگ کچھ بھی کہے دیگر اپوزیشن جماعتیں اسے ڈیل ہی سمجھ رہی ہے ادھر پنجاب کے وزیر اطلاع فیاض اللہ صنچوہان کی تو اپنی ہی تشریح ہے شرم و حیاء کے حوالے سے کچھ کردار حمزہ شباز صاحب کو شباز شریف صاحب کو بنتا ہے خرم و ڈالرز کے جائے ان کے اوپر الزامات ہیں ریفرسز ہیں ایف آئی آرز ہیں کرپشن کے پتیانتی کے کیک بیٹس کے منی لانڈرنگ کے وہ انہیں اس چیز کے احساس کرنا چاہیے کہ ایسی کمیٹی کے جس کمیٹی نے کرپشن کے خلاف جنگ لڑنی ہے وہ ان کی چرمہنی میں میرا خیال ہے کہ ججتی نہیں ہے تو ان کو خود ہی تھوڑا سا شرم و حیاء تصمون دینا چاہیے اور وہی شرم و حیاء جو پچھتے دس سال سے ڈاکٹر خواجہ آسیر صاحب کی ذریعے سے یہ پارلیمنٹ میں جو ہوں بیچہ کرتے ہیں افیض الرزن چوہان اس کو چھنا گھوپنے سے تشبیدیں یا کچھ اور لیکن وفاقی وزیر اطلاعات نیپ کی کارکردگی سے بیزار نظر آئے انکشاف یہ ہے کہ شباز شریف سب رہا ہوئے ہیں کیونکہ وہ قید ہی کب تھے ہم تو ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پر فراتے بھرتے دیکھ رہے تھے لیکن پاکستان میں جو نظام ہے وہ ہے ہی ایسا یہاں پہ پچارا جو مرگیاں بیچنے والا تھا ایک مرگی چور جو ہے وہ سوہ سال اس کو جیل میں لگیا اور اس کی ابھی بیل پتنی آج کا لگی ہوئی تھی پتنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن پندرہ سو رب روپے اگر آپ چوری کریں تو پھر آپ کا نوے دن سے بھی کم ہے بیل آپ کی ہونڈ جانی چاہیے اور آپ کو گھر آ جانا چاہیے فرنکلی نعب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہے ہم تو عمران خان ہر جلسے میں ہر جگہ کے اوپر بات ہی یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دو نظام ہیں ایک امیر کے لیے نظام علیدہ ہے غریب کے لیے نظام علیدہ ہے ناظرین کیوں ہوا کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب پر الزامات آخر ہے سب سے پہلے ذکر آشیانہ سکینڈل کا ناظرین اب حکومت نے مارچ دوہزار تیرہ میں کم آمندنی والے افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا منصوبہ متعارف کروایا تھا یہ کام کرنا تھا پنجاب لینڈ ڈیولیپنٹ کمپنی یعنی پی ایل ڈی سکین نیب کی مطابق شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر یہ منصوبہ ال ڈی اے کو دے دیا وہی ال ڈی اے جس کے سربراہ شہباز شریف کے قریبی ساتھی اہد چیمہ تھے نیب نے یہ الزام بھی لگایا کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا ٹھیکہ جس کمپنی کے پاس تھا غیر قانونی طور پر اس سے چھین کر منپسند افراد کو دے دیا گیا یون نیب کے نزدیک شہباز شریف صاحب نے وزیرعالہ کی حیثیت سے اختیارات کا غلط استعمال کیا کمانین کی خلاف ورزی بھی کی شریک مرز مہاچیمہ نے اس ملی بھگت سے مالی فوائد بھی حاصل کیے شہباز شریف کا یہ اقدام غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی تھا اور اس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان ہوا دوسرا کیس کیا ہے دوسرا کیس جس میں شہباز شریف کو آج زمانت ملی ہے وہ ہے رمضان شگر مل رمضان شگر مل ناظرین سکینڈل میں نیب کی جانب سے شہباز شریف پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے ایک گاؤں کے سیوری سسٹم کو بنایا لیکن درحقیقت اس کی مدد سے شگر ملز کا فضلہ اکٹھا کرنے اور ٹھکانے لگائے جانا مقصد تھا یوں سرکاری خرچ کو ذاتی مقصد کیلئے استعمال کیا گیا عدالت میں زمانت کے کیس کے دوران شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیئے کہ نیب ایک بھی دستہ ویزی ثبوت پر عام نہیں کر سکی جس کو دیکھ کر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ سابق وزیرالہ ان دونوں ریفرنسز میں مجرم ہیں رمضان شگر ملز کیس میں عدالت نے سوال کیا کہ یہ کیسے تیہ ہوگا کہ رمضان شگر ملز کے قریب نالہ ذاتی مفاد کے لیے بنایا گیا یا پھر عوامی مفاد کے لیے عدالت میں یہ ریمارکس دیئے کہ اگر نیب کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو آئندہ کوئی بھی منتخب عوامی نمائندہ ترقیاتی کام نہیں کروا سکے گا اس پر بات کریں گے جی میں جوین کیا مسلمی گنون کے سینر انما مشاہداللہ خان صاحب نے سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ارز یہ ہے کہ عدالتیں وہ عدالتیں جن کی طرف سے آپ کو سزائیں بھی ہوئی ہیں جن عدالتوں پہ وٹس ایپ کا الزام بھی لگا میں بہت دو سال پیچھے جا رہا ہوں یہ وہ عدالتیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شاید فیصلے کئی اور سے لکھ کر آتے ہیں یہی عدالتیں خان صاحب اب آپ کو ریلیف دے رہی ہیں زمانت بھی دے رہی ہیں میہ صاحب کے کیس بھی سٹرانگ نظر آتا ہے ہو سکتا ہے ان کو بھی ریلیف مل جائے اب یہ عدالتیں اور اس سے پہلے والی عدالتیں فرق دیکھتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف ملے یا نہ ملے جانا ہو تو آپ کو عدالت ہوئی کے پاس پڑے گا کیونکہ ہم ہم جو ہیں نا کوئی بہت مضبوط جمہوریت نہیں ہیں ہمارے ادارے بہت سارے مضبوط نہیں ہیں پھر یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو قصہ ہے یہ ان کے خلاف سارے کنکاکٹٹ کیس ہیں کوئی کیس ایسا نہیں ہے مثلا مثال کی بات ہے پنامہ پنامہ ڈیڑھ سال کیا سزا نہیں دی پنامہ میں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینی ہے پنامہ میں نہیں ہوگی تو اقامہ میں دیں گے لیکن کب تک ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ہے نا آپ نے بڑا ایک امپورٹن جملہ خان صاحب ابھی کہا ہے کہ بلاخر جمہوریت ہماری کمزور بھی ہے ہم نے جانا عدالتوں کے پاس بھی ہے مجھے دولا خان صاحب آپ نے پرائم منسٹر شپ گوائی آپ نے پارٹی کا الیکشن وہ ہرے آپ فیملی کے اندر بھی بڑا کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا بیٹی تک نے جل دیکھ لی اتنا کچھ گوانے کے بعد آپ کو خیال آیا ہے پہلے آپ کہتے تھے کہ نہیں ہے مدہ ہم عوام کی عدالت پہ جائیں گے اب آپ مان چکے کہ ہمیں جانا بلاخر انہی عدالتوں کے پاس ہے جہاں سے اب آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے دونٹ یو تنک کہ آپ کو بڑی دیرے سے خیال آیا ہے اس بات کا نہیں بلکل دیرے سے خیال نہیں آیا ہم پہلے دن سے عدالتوں میں بلکہ نواز شریف نے ریکارڈ قائم کی ہے نا کہ اتنی دفعہ آج تک کوئی بندہ ہر روز تاریخ لاہر سے جانا یہ مذاق بات ہے اور کس کورٹ میں نیپ کورٹ میں مشاہ صاحب جو ہمارے پروگرامز میں بھی اور مختلف فورمز پہ جو حکمتی بزرائیں سارے نہیں بڑے لیول پہ فرسٹیئر کی جو ہے نا قیادت خود خان صاحب کہتے ہیں این ارو نہیں ہوگا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں جگہ بھی بتا سکتا ہوں وقت بھی بتا سکتا ہوں جب شہباز شریف صاحب این ارو مانگنے گئے چودی منظور صاحب یقصہ پیپس پارٹی سے انہوں نے بھی کہا پروگرام میں ہی کہا تھا ہے کہ جناب یہ اب انقریب ان کو ملے گا کیونکہ کچھ ڈیل ہو گئی یہ ڈیل نہیں تو کم سے کم ڈھیل ضرور ہو گئی ہے اب میں عدالتوں پر شک نہیں کر رہا عدالتیں اپنا کام بلکل آزادانہ کر رہی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اس موقع میں سچائی ساویت ہوتی ہے اچانک سے جو ایک دباؤ تھا بہت زیادہ آپ پہ اس دباؤں میں کچھ کمی آنا شروع ہو گی ان فیکٹ آپ کی اپنی زبان کی تلخی بھی کام ہو گئی ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں یہ جسٹس مقبول باقر نے کیا ہے نا فیصلہ مارڈل ٹاؤن کا بھی انہوں نے کیا تھا اگر یہ فیصلہ کسی وجہ سے ہوا تو پھر وہ بھی فیصلہ کسی وجہ سے ہوا ہوا آپ کو کس پہ شک ہے اس فیصلے پر کہ پہلے والے پر کسی پہ بھی شک نہیں ہے یہ جو حکومتی بزراء بار بار کہتے ہیں کہ ڈیل یا ڈیل اگر کوئی دے گا تو کیا حکومت ماضی میں اگر کسی نے دی ہے تو حکومت نے دی ہے دو ہزارے ہیں نا عدلیہ یا فوج فلیٹری اسٹیبلشمنٹ یہی بات ہے نا اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم ڈیل دیں گے نا ڈیل دیں گے تو وہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جن کے ہاتھ میں کچھ ہے فیصلت و عدالت کر رہی ہے نا تو اس کا مطلب ایک لحاظ سے تو یہ ہوا نا کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ کروائے گئے ہیں کیے نہیں ہیں یہی بات ہے نا اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دی ہے اداروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے کبھی کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں بھائی آپ جب یہ کہتے ہیں ڈیل نہیں دیں گے ڈیل نہیں دیں گے آپ ڈیل کو مصرد کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج فیاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیرہ طلاعہ دائیں مجاب کی انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز شریف نے نواز شریف صاحب کی پیٹ پر جھرا پھوک دی ہے دیکھیں وہ میں خیال یہ زمانت کے بعد ان کو ایسا لگا ہے کیونکہ حمزہ باہر ہے اور شہباز صاحب پر زمانت مل گئی میں ان لوگوں کی باتوں پر یہ دو چار پھر رہے ہیں روزہ ناجی بجی باتیں کرتے ہیں اس پہ میں ان پہ تفسرہ نرگسی کرے گی اور وہ جس دن یہ بات اگر نہ آئے تو میں جا کے نرگس سے شکایت شکایت کروں گا اور وہ ان کو نرگسی کوفتے کھلائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی چلیں ٹھیک ہے پھرچائے صاحب آپ نے ڈیل نہیں مانگی یہ تو آپ بلکل اس کٹیگوری کے لیے آپ کی قیادت مسرد کرتی ہے آفر بھی کسی نے کی تھی بلکل آفر کی تھی آفر آئی تھی آفر اس وقت بھی تھی جب دھرنا ہوا تھا آفر اس وقت بھی تھی جب پنامہ آیا تھا آفر اس وقت بھی تھی جب ڈال لیکس ہوئی تھی آفر اس وقت بھی تھی جب میاں صاحب وزارت عظمہ تھے اور ان کی وزارت عظمہ جا رہی تھی آفر اس وقت بھی تھی جب میاں صاحب کو جیل ہو رہی تھی آفر اس وقت بھی تھی جب میاں صاحب لنڈن میں تھے اور اب مریم کے ساتھ آ رہے تھے اپنی بیگم کلسوم نواز کو چھوڑ کے آفر اس وقت بھی تھی جب ابودابی میں جہاز کڑا ہوا تھا ٹھیک ہے آفر آج بھی ہے آج تو اب مطلب کہ اب تو یہ سارا کچھ بھوکتنے کے بعد کھونے کو رہے کچھ نہیں گیا تو آفر تھی لیکن 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 دیکھیں ساری زندگی تو نواز شریف یا شباز شریف کو جیل میں نہیں رکھ سکتے نا گناہ کوئی کیا نہیں ہے مقدمہ کوئی ہے نہیں ہے نہ وہ ایک شیر میرے ذہن میں آیا کہ کب تک اس شاخِ گلستان کی رگر ٹوٹیں گی کوپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی ایک کوپل آج پھوٹ گئی ہے دوسری بھی پھوٹیں گی اس کو یہ جو کہتے ہیں آفر کی بات بار بار آپ نے بھی سار کر دی کہ اتنے موقعوں پر آفر دی کس نے دی سار کہاں دی اور کیا آفر ایک ہی تھی آج بتا دیں سار میں نے اتنے بات بتانی تھی بتا دیئے میرے نوٹس میں تھی یہ باتیں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی تھیں اور یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میرے پر جلتے ہیں آپ کی بھی پر جلتے ہیں میں تو وزارت کی بھی دے چک ہوں میرے پر نہیں جلتے ہیں میں شیخ رشید نہیں ہوں مجھے اس سے نہ ملے وہ بات کچھ اور کرتے ہیں انہوں کا جو کردار ہے تو صاحب بتا دیں بھی مشاہد اللہ خان کو ڈر تو ہے نہیں کسی چیز کا آج تو وزارت بھی نہیں انہوں نے بتا دیا نا میں نے اس سے زیادہ بتانے کا مفادہ نہیں ملکی مفاد میں نہیں ہے ملکی مفاد میں بڑا کچھ تھا جو نہیں بتانا چاہیے تو جو بتا دیا میرے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سہارہ کچھ کنکاکٹڈ تھا نواز شریف کو ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک بین الاقومی اور ایک سازش کے تحت یہ اس میں چائنہ کا ایشو اس میں سی پیک بہت ساری باتیں ہیں اس میں کچھ ہمارے بھی ملک کے لوگوں نے گردار ادا کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے تکلیف اٹھانی پڑی ایک طرف اپنی جان بچا سکتے تھے اپنا اختیدار بچا سکتے تھے دوسری طرح جمہوریت تھی آئین تھا قانون تھا پاکستان کے عوام سے ان کی عارضوں میں اور امنگیں تھیں نواز شریف نے فیصلہ عوام کے حق میں کل گیا شکر اللہ کا جمہوریت بچ گئی پاکستان بچ گیا اب تو کوئی خطرہ نہیں سر جس نے پلان بنیا تھا آپ کے خلاف افردی ڈیل کی انہوں نے دی ہوگی ان کے کسی ایجنٹر نے دی ہوگی آئی ادھر سے عمران خان نہیں تھے وہ اب عمران خان نہیں ہے عمران خان تو امپیر کی ہنگولی پہ بیٹھکا ہے عمران خان نے بیچتا کیا ہے عمران خان ہے کیا عمران خان تو الیکشن ہی آرہا تھا بری طریقے سے وہ اس سے تو کنونشن سینٹر نہیں بھڑھ رہا تھا عمران خان کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا سارے پاکستان کو نہیں پتا میں نے تو پچیس عرائی کو صرف ووٹ ڈلتے دیکھا ہے مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس سے میں لے کیا ہوا ووٹ جنہیں ڈلیں وہ آپ کو پتا ہے اور آج وقت تک اس کو ووٹ پڑے اور اس کے بعد دیکھیں بڑی سمپل بات ہے سننے میری بات اگر عمران خان کو ووٹ پڑے ہوتے نہ تو پھر RTS سسٹم فیل نہ ہوتا اگر عمران خان کو ووٹ پڑے ہوتے نہ تو گنتی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹوں کے سامنے ہوتی نچائج کو تبدیل نہ کیا جاتا ٹھیک ہے بلکہ فارم فورٹی فائی بھی دیا گیا ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے سر عرض یہ ہے دھرنے سے لے کے اب تک وہ جو ایک آفر تھی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نوازشری صاحب سے کوئی مسئلہ تھا جو نوازشری صاحب شاید ماننی رہے تھے وہ مسئلہ کیا تھا زر اور وہ آفر کیا تھی دیکھیں جی مسئلہ جو ہے ایک تو پرویز مشرف کا ایشو بہرحال تھا وہاں سے شروع نہیں ختم تو نہیں ہوتا مطلب کہ میاں صاحب نے تو اسٹینڈ کیا آخر وقت تک اور پرویز مشرف نے بتایا کہ وہ کیسے نکلا میاں صاحب نے نہیں چھوڑا آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے مشورہ بھی دیا ایک دفعہ کا جانے دے خیر ہے مشورہ ایک اور چیز ہے لیکن وہ جو یہاں سے گیا ہے وہ تو اس نے پھر خود بتایا اس کے جانے کے بعد گسہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اس کے بعد کیا مسئلہ وہ یہی سے شروع ہوئی تھی پھر اور چیزیں ہوں گی کچھ ہمارے نوٹس میں ہوتی ہیں کچھ نہیں بھی ہوتی ڈان لیکس مسئلہ تھا ڈان لیکس کیا تھا اب ڈان لیکس سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اب بہت سارے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ مل گئی کھٹی کتابیں لکھ رہے ہیں یہ بڑی بات ہیں یا وہ ڈان لیکس بڑی بات ہیں بلکہ ٹھیک ہے دونوں کو پلڑے میں رکھا جا سکتا ہے تولہ جا سکتا ہے یہ تو ہوگی مسئلہ کی بات مشاہد صاحب آفر کیا تھی یا ہے کس چیز کی آفر کہ میاں صاحب کیا ایسا کریں کہ جس سے یہ مسئلے ختم ہو جائیں باہر چلے جائیں سیاست ترک کر دیں بیٹی کو سیاست سے نکال لیں میاں نواز شریف کو لوگ اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ میاں نواز شریف ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتا ہے اور میاں میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اس ملک میں اگر سب سے زیادہ فوج سے کوئی محبت کرتا ہے سیاسی لیڈر وہ نواز شریف یہ کوئی اور یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں یہ وقت آنے پر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اور اس فوج کو سب سے زیادہ سہولت بہام اگر پہنچائی ہیں وہ نواز شریف نے پہنچائی لیکن وہ کسی بھی صورت میں وہ کسی طالعہ ازمائی نہیں چاہتا ہو وہ اتنی سی بات ہے نہیں سر اگر ارض یہ ہے کہ اگر تو یہی آفر تھی کہ آپ شاسر سے کنارہ کشی کر لیں بیٹی کو خاموش کرا دیں یا پیچھے ہڑ جائیں تو سر یہ سب کچھ تو پھر کیا میاں صاحب نے وہ خود بھی خاموش ہیں جیل جانے کے بعد سے ان کی بیٹی بلکل خاموش ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ بلکل خاموش ہو چکا ہے مریم صاحبہ کا اگر یہی آفر تھی تو ان کے جو طریق ہے اس سے تو لگتا کہ آفر مان نہیں گئی چونکہ آپ نے اس موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بولتے بہت زیادہ اس کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں نہیں نواز شریف اس طرح کا سیاستدان نہیں ہے وہ بولے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ بولے تو تکلیف ہوتی ہے اور نواز شریف اور مریم ان شخصیات میں سے ہیں کہ وہ اگر نہ بھی بولے نا تو وہ بول رہے ہوتے ہیں وہ ہے نا کہ اس طرح اپنی خامشی گونجی گویا ہر سمت سے جواب آئے یہ بولے نا کب تک خاموشی آئی نہیں نا میں تو بتا رہا ہوں کسی خاص وجہ سے نہیں ہے خاموشی کون سے خاموشی ہے مریم صاحبہ کا ٹوٹر ایک آنٹ خاموش ہے ابھی وہ کررکار بھی رہی ہے لیکن مریم جو ہے ہماری پارٹی کی کوئی افیشلی لیڈر تو نہیں ہے نہ وہ کوئی قومی سمبلی کی میمبر ہے نہ وہ کوئی سینٹ کی میمبر ہے وہ جب اس کا اور پھر یہ ان کا قط تو جانشین کے برابر ہو چکا جو اس کا کلکل بالکل ہے بہت بڑا قط ہے اس کا اور اس نے ایک ایسا خاص کردار ادا کیا ہے لیکن ہماری پارٹی ایک میچور پارٹی ہے ہم شیخ رشید نہیں ہیں یا یہ جو نرگزی کوفتے نہیں ہیں سمجھے دوسرا ایک اور جو ہے وہ ہم وہ نہیں ہیں میں ان الفاظ کو حضرت کروں نہیں نہیں آپ نہ کریں یہ آپ کے الفاظ ہیں نہیں میرے یہ الفاظ ہیں یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کسی گفتے میں کیا ہے آپ کو وہ کھانے میں اچھے لگتے ہیں کھانے میں اچھے ہیں تو میں تو ایک سمبولک بات کر رہا ہوں سمجھے نا اس کو میں کوئی کوئی گلی تو نہیں دے رہا یہ تو گلی دیتے ہیں میں دوبارہ وزارہ پوائنٹ پر آتے ہیں ارض یہ ہے سر جو ہم نے دیکھا جو چیز مشاہدہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے حقیقت آپ بہتر جانتے ہیں مختلف ہو جو مشاہدے میں چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کہا یہ جاتا تھا یہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ مریم صاحبہ کے ریٹورک تبدیلوں وہ بہت سخت بات کرتی ہیں میاں صاحب اداروں کی خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے جب اس میں جیل ہوتی ہے ایون فیلڈ میں اس کے بعد میاں صاحب خلائی مخلوق کی بات نہیں کرتے بلکہ بلکہ بلکل ہی بات نہیں کرتے مریم صاحبہ بلکل خاموش ہو گیا غلائی مخلوق کی بات ہی جیل میں کی ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کی تھی انہوں نے چھوٹے بھائی شباز شریف صاحب انہوں نے نیپ کوٹ سے نکلتے ہوئے کی ہے بھائی جان غلائی مخلوق کی بات آپ کیا بات کر رہے ہیں تو چھوٹے بھائی کیوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ایسی کسی جن ایکزسٹ ہی نہیں کرتی چھوٹے بھائی جو ہے نا ان کا ایک دیکھیں نا دو شخصیت بلکل ایک طریقے سے نہیں سوچتی اور وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ پچیس سال پہلے بھی کرتے تھے لیکن وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کڑے رہے ہیں اور وہ اوپل یہ بات کہتے ہیں کہ لیڈر میرا نواز شریف ہے باقی ان کو ڈیفرنس آگ اپینین کا تو ایک تو اختیار ہے نا تو اس کا مطلب ایک یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے وہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ مطلب کے بادشاہت ہے فلانا وہ تو نہیں ہے نا ورنہ بھائی کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی مطلب کے اختلاف کر لے اختلاف کرتے ہیں لیکن فیصلہ جب بھی ہوتا ہے وہ پریویل نواز شریف کا کرتا ہے اور شہباز شریف بھی آمنہ صدق نہ کہتے ہیں یہ پچیس سال جیسے ہیں اس کی گواہی آپ کے ایک پارٹی کے بڑے ریڈر ہیں انہوں نے دی تھی آف در اکارڈی گفتگو ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ آفر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو ایک الگ آفر کرائی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اپنے بڑے بھائی سے کے نارک کشی تو انہوں نے یہ جواب شہباز شریف صاحب کا یہ تھا کہ اگر میں اپنے بڑے بھائی سے وفا نہیں کر سکتا تو پھر میں کسی سے وفا نہیں کر سکتا تو یہ آفر جو آتی تھی مشہد اللہ خان صاحب وہ بڑے میاں صاحب کو الگ آتی تھی چھوٹے میاں صاحب کو الگ آتی تھی میاں بڑے صاحب کو اتنی آسانی سے آفر بھی کوئی نہیں کر سکتا نہ انہیں کہ دیکھیں چیز یہ پرویز مشرف کے دور پہ چلے جائیں اس صاحب بڑی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب سیاست چھوڑ دیں یہ جو آج آپ باتیں کر رہے ہیں نہیں آج کی تھوڑی ہیں اور مشہباز شریف کو وزیراعجم بنا دیتے ہیں فلانہ بنا دیتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں کا کام ہی اسی پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکل ہی کیا ہوا جس آدمی کے خلاف انہوں نے جس کو ہائی جا کر بنایا جس کو ستائیس سال قید سزا دے دی اور یہ کہہ دی ہے کہ اب سیاست ختم ہو گئی ہے وہ آگے وزیراعظم بن گیا یہ نیکٹ شل میں یہی ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہو ایک اور سوالے تذزیق کر دیں اس کی جو کہ وہ آج شام سے وہ بات فلوٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ میہ صاحب نے آپ سے جیل میں ملاقات نے کہا ہے کہ جو محمد بن سلمان وہ جو آرہے ہیں جو مہایدے وہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دور میں فائنل ہو چکے ہوئے تھے مجھ سے یہ بات نہیں کی ہے لیکن یہ بات انہوں نے کی ہے کی ہے اس لیے کہ ہم گروپس کی صورت میں میں پہلا صبح ملا تھا میرے بعد جو گروپ ملا ہے وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے اور میں نے خود اس کو کنفرم بھی کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے دور میں ہو چکا تھا بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے جو مجھے پتا لگا ہے واللہ عالم بے صحاب میں سامنے نہیں دا کہ اس بات کا رائل شریف کو بھی پتا ہے اور یہ موجودہ آرمی چیف کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے دور میں ہو چکا ہے انہوں نے فائنل ہو چکا تھا بس سائن کرنا باقی تھا جو اب ہونے جا رہا ہے مشہد اللہ خانسہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ناظرین بریک اپ وقت ہوا چاہتا ہے سانہ ساہی وال کی جو ریپورٹ پیش کی گئی اس سے عدالت غیر مطمئن ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہہ دیا گیا ہے لیکن جو یہاں پہ حیران کن بات ہے وہ یہ کہ کس طرح ایک میسیف کور اپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سی ٹی ڈی الکاروں کی جانب سے ثبوتوں کو خراب کیا جا رہا ہے یا مٹایا جا رہا ہے یا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بات کا ذکر عدالت نے بھی کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے وقت سے کے بعد ریک کے بعد حاضریں جی سانہ ساہی وال ہوا شور مچا انصاف ہوگا انصاف ہوتا نظر آئے گا انصاف کیا ہوتا یہاں شواہد ہی بدلے جانے لگے پیٹی بھائی پیٹی بھائیوں کو بچانے لگے واقعی کی فورنسک ریپورٹ ہوش نبائل کا شہفات کر رہی ہے جس کے مطابق سانہ ساہی وال کی زیادہ تر شواہد تبدیل کر دئیے گئے کچھ بندوقوں کی نالیاں بدل دی گئیں تو کچھ کی فائر پنس کو تبدیل کیا گیا مزید یہ ناظرین کہ کال ڈیٹا ریکارڈ تبدیل پیغامات تبدیل گمراہ کرنے کے لیے پولیس نے اپنی ہی گاڑی پر گولیاں بھی برسا دی ناظرین یہ تمام ہوش نبائل انکشافات کیے گئے ہیں مبینہ طور پر میڈیا پر آنے والی فورنسک ایجنسی کی سانہ ساہی وال کے سامنے والی اس ریپورٹ میں جس کے مطابق سانہ ساہی وال کے زیادہ تر شواہد تبدیل کر دئیے گئے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ پہلی گولی آلٹو گاڑی سے چلائی گئی مگر پنجاب فورنسک ایجنسی کی ریپورٹ اس موقف کی بھی تردید کرتی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ آلٹو گاڑی سے ان پر فائرنگ کی گئی لیکن پولیس کی گاڑی کے تجزیے سے پتا چلتا ہے کہ گولیاں اس وقت چلائی گئیں جب گاڑی کھڑی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے اپنے موقف کو تقبیت دینے کیلئے خود ہی اپنی گاڑی پر گولیاں برسائیں آلٹو میں سوار افراد پر گولیاں مختلف سمت اور مختلف فاصلوں سے چلائی گئیں ایک گولی تو صرف دیڑ فٹ کے فاصلے سے چلائی گئیں اور شواہد میں رد و بدل کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سیٹی ڈی اہلکاروں نے کہا تھا آلٹو میں سوار افراد ہماری گولی سے نہیں مرے اب اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے شواہد تبدیل کیا جا رہے ہیں پنجاب فرنسک ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اہلکاروں کا جو اصلحہ تجزیے کے لیے بھجوایا گیا اس میں رد و بدل کیا گیا مبینہ رپورٹ کے مطابق کچھ بندوقوں کی نالیاں بدل دی گئیں کچھ کی فائر پنس کو تبدیل کیا گیا ناظرین اس سے ہو گا یہ کہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ جائے وقوع سے ملنے والی گولیاں چلائی کس بندوق سے گئیں ناظرین یہی نہیں فرنسک رپورٹ کے مطابق پولس کی کال ڈیٹا ریکارڈ میں بھی ٹیمپرین کی گئی پیغامات ضائع کرنے کی کوشش کی گئی یعنی اب یہ بھی معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کس وقت پولس اہلکاروں کو کس قسم کی کاروائی کے حکمات جاری کی گئے کیا سی جڈی اہلکاروں کو علم نہیں تھا کہ ان کی کوشش پکڑی جا سکتی ہے ریکارڈ میں رد و بدل کس کے کہنے پر کی گئی کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ رپورٹ ملی دہشت گرد ہیں گولیاں مار دو اور گولیاں مار دی گئیں کہ حقائق مسک کرنے پر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی انکواری رپورٹ میں تاخیر کیوں ہو رہی گئی دوسی جانب جب لاحقین انصاف مانگنے کے لیے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کرتے تھے تو ان کا یہ مطالبہ کیوں نہیں مانا گیا امید ہے اور ان پہ بھی بروس ہے انشاءاللہ جلد سو جلد جلد عدالتی کمیشن بنا دیں گے اور ہمیں جلد سو جلد انصاف ملے گا آپ نے سنا کمیشن بنایا جائے انصاف کی امید ہے ناظرین اس معاملے پر پیش رفت یہ ہے کہ چار افراد کے حلاقت پر عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ایک مجلسٹریٹ کو تحقیقات کی ذمہ داری دی گئی ہے اور انہیں ایک مہ میں ریپورٹ جمع کرانے کا پابندی بنایا گیا ناظرین اس سے قبل بعد حکومت نے انصاف فراہم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور یوں لگتا تھا کہ ذمہ دار لمحوں میں پکڑے جائیں بھاری طور پر ہم نے ایک ہائی لیول جی آئی ٹی جو ہے نا اس کو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے بہتر گھنٹوں کے اندر ویدن سیونٹی ٹو آورز اس کی ہم نے ریپورٹ طلب کر لیا ہے اور سیونٹی ٹو آورز کل شام پانچ بجے پورے ہو رہے ہیں کیوں بھی واقعہ ہوتا ہے میں کسی کو اٹھا کے ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا آپ پہلے پریلیو انڈیوی ریپورٹ کو آنے دیں جیسے ریپورٹ اسٹیبلیش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا جی ہاں سنا اپنے بہتر گھنٹوں میں جی آئی ٹی ریپورٹ آ جائے گی یہ بہتر گھنٹے ناظرین ہفتوں اور پھر مہینوں میں تبدیل ہو رہے ہیں نہ جی آئی ٹی ریپورٹ منظر عام پہ آتی ہے نہ تحقیقات کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہیں جہاں بھاق افراد کے لیوہ ایکین تحال انصاف کے منتظر ہیں ہاں حکومت کے کچھ افراد اپنا فیصلہ ضرور سنا چکی ہے سیف سیٹی کے کیمرو کا جب معاینہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زیشان کی کار سوید آلٹو بھی دہشت گرزوں کی کار ہنڈا سیٹی کے ساتھ آپ کو سیف سیٹی کے کیمرو کی تصویر اور ویڈیو بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیشان کی کار بھی دہشت گرزوں کے استعمال میں تھی اٹھارہ جنوری کو کیمرو کی مدر سے ٹریس کرتے ہوئے ایجنسی کے لوگ زیشان کے گھر تک پہنچے تیرہ سے اٹھارہ جنوری تک کیمرو کا معاینہ کیا گیا اور اٹھارہ جنوری کو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ زیشان دہشت گرزوں کے ساتھ کام کر رہا ہے ناظرین تحقیقات کسی کنارے لگی نہیں اور ایک شخص کو پہلے سے ہی دہشت گرد قرار دے دیا گیا اب جبکہ فورنزک ریپورٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے انصاف کا قتل ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گے دن دہارے قتل کیے گئے افراد کو انصاف نہ مل سکا تو یہاں انصافی کی تاریخی کیسے ختم ہوگی جو واقعہ سب کے سامنے ہوا جس کی ویڈیوز بھی بنی وہ بھی تحقیقات کی پیچ و خم لکھو گیا تو قانون ناخر کیا کرے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل صاحب اور لوہیکین کے وکیل برسر احتشام صاحب گل صاحب پہلا سوال آپ سے سر ایک ایسی رپورٹ جس کو مختلف اخباروں نے بھی رپورٹ کیا ہے عدالت میں بھی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو اس کے الزامات ہیں کس طرح سے شواہد میں ٹیمپرینگ کی جا رہی ہے اور جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ عدالت میں عدالتی ریمارکس کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ڈس سیٹسفیکشن کا غیر تسلیب قرار دیا ہے جی ای ٹی کے پوری پروسیڈنگز کو آپ کو لگتا ہے کہ جی ای ٹی صحیح ڈیریکشن میں جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات یہ ذہن میں رکھ نہیں کہ اگر یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے تو میں اس پر پہلی بات کوئی کومنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ابھی جی ای ٹی کی ریپورٹ نہیں آئی تو آنے دیجئے پھر اس کے بعد میں اس پر کومنٹ کروں گا جو کہ اگلے چند من میں آ رہی ہے بلکل لمبی نہیں ہو رہی وہ اگلے ہفتے کے شروع میں ہم آپ کو انشاءاللہ وہ ریپورٹ ہماری جو ہے وہ آ رہی ہے پہلی بات تو اس لیے میں اس کی دیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن جسٹ آپ کی انڈسٹیننگ کے لیے بتاؤں گا جب بی بی سی نے یہ کومنٹ کیا ہے تو وہ کسی انفرمیشن کے تحت کیا ہوگا اور وہ انفرمیشن جی آئی جی تیم کی طرف سے ہی کوئی انویسٹیگیٹ کر کے باہر نکھل ہوگی بی بی سی لنڈن میں بیٹھی تو نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی یہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن کسی سیدھی سمت میں جا رہی ہے تو تب ہی تو بی بی سی کو یہ بات وہ کہنے کہہ رہے ہیں یا وہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو آپ کو اس میں سے کونٹیشن دیکھئے کہ ایک پوزیٹیو کونٹیشن آ رہی ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی پڑے گی میرے ساتھ مل کے کہ یہ جو کچھ ہوا اس دن سانیہ سائیوال میں یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے اس کے ذمہ دار شہباز گل یا عثمان گزار یا کوئی ایک شخص نہیں ہے اس کے ذمہ دار پچھلے چالیس سال کی وہ پراروی ہے اور پولیس کے اندر پولیٹیکل انبولمنٹ ہے اور پولیس کو اپنے پولیٹیکل پرپوزز اس کے لیے یوز کرنے کے لیے اس میں کرپ اناثر کو شامل کرنا ان کی پیشہ ورانا جو ان کی پرفارمنس تھی ان کو منیمائز کرنا تاکہ اپنے مخالفین کو اس کے طرح کنٹرول کیا جائے تو یہ سبزہ دار سے شروع ہوکے موڈل ٹاؤن سے ہوتے ہوئے یہ ہمیں سائی واقع ہے بلسیب لیکن اگر سسٹم جو ہے وہ سسٹم بھلے وہ پچھلوں نے بگاڑا ہے لیکن اگر وہ اپنی چلاکی سے آپ کو آپ سمراد اپی گورنمنٹ کو دھوکھا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے صاحب پھر تو پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی ہماری پروللم یہ کہ ہم اسمشن سے بہت ڈسکس کرتے ہیں ہمارے جو ٹاک شوز ہیں شام میں وہ سارے ازمشنز پہ ہوتے ہیں ازمشنز پہ سوال ہوتے ہیں ازمشنز پہ جواب ہوتے ہیں اور بہت ساری دفعہ جو لوگ کو چھپا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کا آڈ لیٹیں گے ابھی مناسب وقت نہیں ہے اور جو جنرلی کسی چائنٹ کے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جیسے فور ایکزمپل ابھی مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں یہ ہم نہیں سوچتے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شام صاحب عدالت بار بار جو اشارہ دیا چکی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کا کہہ چکی ہے اور نیرے بل چیف جسس لاہور آئی کورٹ کہہ چکے ہوئے ہیں جی ایٹی اتنی ساتیسفائنگ ہوتی رپورٹ دیفنیٹلی ابھی آنی ہے لیکن داکٹر صاحب جسرہ کہہ رہے ہیں اتنی ساتیسفائنگ اگر ہوتی جی ایٹی اپنی رپورٹ پبلش کرے اگر تو جی ایٹی کی رپورٹ میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم اپنے جوڈیشل کمیشن کی کونسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ خود ہی دم توڑ جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے جو پیٹیشن آلرڈی ہم نے ہائی کورٹ میں ڈالی ہے اس میں بحث بھی کریں گے اور پھر عدالت اس میں حکم بھی سادر کر سکتی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے لیکن جو آپ کا سوال ہے جی آئی ٹی اگر اتنا ہی صحیح کام کر رہی ہوتی تو کیا جوڈیشل انکوائری بھی آرڈر کرنے کی نوبت آتی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آتی آج کی جو پروسیڈنگز ہے اس کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بہت کلیر تھے اور انہوں نے لگا کہ جو ڈائریکشن ہے سمت ہے انویسٹیگیشن کی جی آئی ٹی جس کو کر رہی ہے جو بھی انہوں نے سوال پوچھے جی آئی ٹی کے اجاز شاہ صاحب وہاں پہ تھے ایک ڈی ایس پی ابو بکر صاحب ہیں وہ وہاں پر تھے ٹیکنیکل سوالات بھی پوچھے گئے تھے ایک بڑا امپورٹن سوال یہ تھا کہ وہاں پر موقع پر جتنے بھی انڈیپنڈنٹ ویٹنسز تھے چشمدید گواہ آپ نے کسی کا ایک سو ایک سٹ کا بیان کیا ٹھیک ہے کوئی چشمدید گواہ کا یہ جب بھی کوئی چشمدید گواہ ہوتا اس کا 161 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی فوجداری مقدمے میں they could not come up with a single name except for the one جو کہ ہم نے ہی دیا تھا ڈاکٹر ندیم عباس کا تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے علی صاحب کہ درجنوں کے لحاظ سے لوگ موجود تھے جنہوں نے ویڈیوز بھی بنائی وہ پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ رہی ہیں مینسٹریم میں آپ لوگوں نے دکھایا اس کو بہت زیادہ تو کیونکہ وہ مطمئن نہیں تھے جو ڈیوزنل بینچ تھا ہائی کورٹ کا لہٰذا انہوں نے پھر جوڈیشل انکوائری کو آرڈ کر دیا جسے ہم بھی ہنڈرڈ پسند مطمئن نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن سانے مارڈل ٹاؤن کی طرز کا جس میں ایک سٹنگ ہائی کورٹ جج یا سٹنگ سپریم کورٹ جج بیٹھ کے خود فیکٹ فائنڈنگ کریں اور ٹروت کو ڈگ آؤٹ کریں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک میجسٹریٹ لیول کا جیوڈیشل آفیسر نو ڈس رسپیکٹو ای میجسٹریٹ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی وہ انفلونس ہو جائیں گے ایسی میں کوئی بات نہیں کر رہا لیکن میجسٹریٹ لیول کے ایک جیوڈیشل آفیسر اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل مگر مچوں کے سٹیکس انوالڈ ہیں تو بڑا مشکل ہے یہ جو آپ کی اعتراضات یا تحفظات ہیں ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو سمجھتے ہیں جو ابھی وکیل صاحب نے جن تحفظات کا ذکر کیا وہ جائز ہیں وہ اڈریس ہونے چاہیے ایون خود جو وکٹمز کی فیملی ہیں وہ بھی اتنی سٹسپائر نظر نہیں آتی تھی جی ایٹی سے جی بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ شروع میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اس کے بعد ہماری ان سے انگیجمنٹ ہوئی ان سے بات سیٹ ہوئی تو ان کو ہم نے تمام جو پروسس چل رہا تھا اس پر کیونکہ وہ شامل نہیں ہو رہے جی ایٹی کی پروسس میں ان کی ریزرویشنز تھی اور ریزرویشنز کیوں نہ ہوں آپ مجھے بتائیں ایک عام انسان ایک شریف انسان ایک غریب آتی تھی پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے اس پر ریزرویشنز کیوں نہ ہوں آپ مجھے بتائیں کوئی بے وکوف ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہاں مسائل نہیں ہیں مسائل ہیں آپ مجھے بتائیے کہ مارل تاؤن میں دن پہ آرے چودہ لوگوں کو قتل کیا گیا کیا اس کی کوئی انکوائری کوئی کمیشن کوئی چیز کی سمت نکلا نہیں نکلا اس سے پہلے بھی وہ سبزہ دار ہو یا جہاں سے بھی یہ سب کچھ شروع ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کسی کو انصاف ملا تو نہیں ملا اس کی وجہ سے اگر اس شریف خاندان کا نہیں ہے اعتماد نہیں تھا اعتماد تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے وہ ایک میں اگر ان کی جگہ پہوں تو شاید میں بھی ایسے ہی ریاکٹ کروں انہوں نے اعتماد میں لیا گیا انہوں نے بتایا گیا کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایس گورنمنٹ آف دے ہم اپنی رسپونسیبیلٹیز کے ساتھ کس طرح سے آگاہ ہیں پرائی منسٹر عمران خان کی اس میں پرسنل انوالمنٹ اور ان کی ڈائریکشن کیا ہیں چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار کے اس میں خیالات کیا ہیں اور وہ کیا کیا چاہتے ہیں کہ اس کا اٹھ کم کس طریقے سے آئے تو جب ہم نے ہم سے ساری باتیں شیئر کی تو ان کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ایک ابتدائی اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے جی آئی ٹی میں شمولیت اختیار کی اور جاتی اپنے بیان کلمت پنگ کروائے ابھی میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ ابھی ہم ازمشن کی اوپر ڈسکس نہ کریں یہ دو یا تین دن ہے یہ جی آئی ٹی رپورٹ آجے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ماضی کی طرح آئی واش نہیں ہوگا میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا اس کا کچھ پیمانہ آپ نے آپ دیکھیں ایک فیصلہ ہوگا وہ جی آٹی رپورٹ آئے گی اس پر پھر کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گا وکٹمز کی فیملی کا بھی ایک رد عمل آ جائے گا کوئی پیمانہ کوئی پیمانہ تو رکھا ہوگا نا سر آپ نے کہ جناب اگر اس پیمانے میں پوری نہیں اتری ہے رپورٹ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ غلط کیا گیا ہے پھر ہم جوڈیشنل کمیشن کی طرف جائیں گے کوئی فیصلہ پیمانہ رکھا ہوگا آپ جی میں دوبارہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب آپ کی سچویشن ہے کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے اور آپ کی یہی ذمہ داری ہے لیکن at the same time آپ کو میری رسپونسیبیلیٹی کو سمجھنا کہ اگر وہ پیمانے میں آپ کے سامنے ابھی کھول دوں سارے تو میں اس کا مطلب انفلنس کر رہا ہوں جی آئی ٹی کو میں اس ٹائم اس گورنمنٹ آفیشل کہ وہ اس طرح کی ریپورٹ لیں اس طرح کی نہ لیں اگر اس طرح کی نہیں تو ہم یہ کریں گے اگر یہ کیا تو ہم یہ کریں گے which is completely unethical اور اب میں دس بڑا ستاف سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے مسکرڈکٹ کرنے کی طرف نہ لیں بریستر صاحب اگر فیملی خود متفق نہیں ہو جی ہے اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے تو میرے خیال ہے پھر آپ کا آرگیمنٹ ڈاکٹر صاحب کا آرگیمنٹ یا میرا آرگیمنٹ اس کو ہم لاکھ مرخ کو مور بنا کے پیش کرتے رہے کہ جناب کیا کمال ریپورٹ دے دی ہے do you think کہ وہ پھر حتمی ہوگا یا پھر ہمیں فیملی کی بات ماننا پڑے نہیں بلکل آپ کا پوائنٹ بلکل valid ہے دیکھئے پیمانہ جو آپ سوال ان سے پوچھے وہ پیمانہ یہی ہے کہ جو وکٹم فیملی ہے ان کو لگے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے ہمیں انصاف مل گیا اگر ان کو نہیں لگتا کہ ان کے تل ڈیڈ ان کو لگتا ہے نہیں لگتا سر کیسے لگتا ہے سر ابھی تو شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے ویسے کافی پوزیٹیف رول پلے کیا جتنی دفعہ بھی انہوں نے ان کو بلائیا میں ان میٹنگز میں تھا جتنے بھی مذاکرات ہوا انہوں نے جو یقین دہانیاں دلائی ہیں اور جو وعدے کی اور جو کمیٹمنٹس کی اور جو گیرنٹیز تھی اسی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ساتھ دن ہم کچھ نہیں کرتے انتظار کرتے آپ ہمیں انصاف دیتے اب اگر ساتھ دن ساتھ دن تو گزر گئے ہیں لیکن مزید دو تین دن انہوں نے اوپر مانگیا that is also not an issue I suppose unless and until انصاف ہو جائے لیکن اگر انہیں لگتا ہے at the end of the conclusion of the انویسٹی دیتا ہوں کہ ایک چیز جو واضح ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ویڈیوز کے اندر سی ٹی ڈی اہل کار فائرنگ کر رہے ہیں اس گاڑی پہ اور جو بیان وہ اپنا دیتے ہیں اس جی ایٹی کے سامنے وہ کہتے ہیں جی کوئی دو لوگ مچ سیکل پہ آئے تھے وہ مار کے چلے گئے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اتنا لیٹنٹ لائے جب آپ بولیں گے اتنا واضح جھوٹ آپ بولیں گے کہ بندے چلیں اسی کے وہ مار کے چلے گئے آپ ایمولیس بلا لیتے آپ گاڑی کو چھوڑ کے چلے گئے آپ بچوں کو پٹرول پم پہ پھینکے چلے گئے ان چیزوں سے پھر فیملی کو اعتبار تو نہیں رہ گا جب آپ اتنا صفیح جھوٹ بولیں گے لیکن علی وہ تو بولیں گے ملزمان تو دیکھیں ملزم کو جی ایٹی یا میں یا آپ تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں انہوں نے تو جھوڑ بولنا ہی بولنا ہے ہر ملزم ہر مجرم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب یہ جی ایٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تفتیش میں یہ لکھیں کہ جو تفتیش ہم نے کی ہے جو ایویڈنس ہم نے گیدر کیا ہے جو چشمدید گوان کے بیان ہم نے کلم بند کی ہے جو سائنٹیفک فورنزک لیبورٹری کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ملزمان کا یہ موقف بلکل جھوٹ ہے اور یہ گنے گار ہیں بہت شکریہ شہباز گل صاحب آپ کا اور شام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے میمو گیٹ سکینڈل جو کہ آج دم توڑ گیا سپریم کورٹ کا یہاں فیصلہ کیا کہتا ہے بات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد ہاظرین ناظرین دوہزار گیارہ سے سپریم کورٹ میں موجود کیس آج نمٹ کیا حکومت کاروائی کرنا ضروری سمجھتی ہے تو کرے اب حکومت کیا کرے گی لیکن میمو گیٹ پیپلز پارٹی کی سیاست پر ایک بڑا سوال یا نشان ہے اور اس پر سوال بھی پوچھے جاتے رکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج میمو گیٹ کیس نمٹا دیا ناظرین سماع شروع ہوئی تو چیف جسٹس آسیس فید خوصہ نے پوچھا درخواست گزار کہاں ہیں اگر درخواست گزار نہیں آیا تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا ریاست اب بھی میمو گیٹ کا خوف محسوس کرتی ہے کیا ریاست پاکستان مسلح فاج اور ہمارا آئین اتنا کمزور ہے کہ ایک میمو سے ڈر جائیں گے یہ اتنے کمزور نہیں ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت مضبوط ملک ہے چیف جسٹس آسیس سعید خوصہ نے کہا کہ اصل معاملہ میمو گیٹ کا ہے جو امریکی حکومت کو لکھا گیا اب نہ وہ حکومت ہے نہ حسینہ کانی صفیر ہیں حسینہ کانی پر کچھ الزامات ہیں اور ان کی واپسی زمنی معاملہ ہے حسینہ کانی کی گرفتاری اور ٹوائل ریاست کا معاملہ ہے ریاست چاہے تو حسینہ کانی کے خلاف کروائی کر سکتی ہے عدالت نے یہ کہہ کر معاملہ نمٹا دیا کہ میمو کمیشن نے اس معاملے پر اپنی رپورٹ بھی دے دی تھی جس کی روشنی میں ایف آئی آر بھی درج ہے اب ایف آئی آر پر عمل کرنا ریاست کا کام ہے سپریم کورٹ کا اب اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ناظرین دس اکتو ہزار گیارہ کو منصور اجاز نامی ایک شخص نے فانانشل ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ میں پاکستانی صفیر حسینہ کانی نے ایک میمو بھیجا میمو میں مبینہ طور پر امریکی حکومت کو یہ بتایا گیا کہ ایبٹ آباد میں القائدہ سربراہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤن پر امریکی حملے کے بعد ممکن ہے ممکن ہے کہ باگستان میں فوجی بغاوت ہو جائے میمو میں حکومت کے لیے امریکہ سے معاونت طلب کی گئی تھی تاکہ حکومت ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو قابو میں رکھ سکے میمو کے مندر جا سامنے آنے کے بعد نواز شریف سمیت کئی افراد سپریم کورٹ پہنچ گئے کیاں کمیشن کی حتمی رپورٹ نے میمو کو ایک حقیقت تصریم کرتے ہوئے سابق سفیر حسین اکانی کو اس کا خالق بھی قرار دیا گیا لیکن نارفین آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے میمو کیس میں اس کو نمٹاتے ہوئے مزید کاروائی کے لیے بال حکومت کے کورٹ میں پھینک دی اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے کر جانے والوں میں نواز شریف پیش پیش تھے لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس پر کوئی کاروائی نہیں کی لیکن اپنی معذولی کے بعد وہ میمو گیٹ کو سپریم کورٹ میں لے جانے پر رنجیدہ نظر آئے دوسری جانب ناظرین قرار کے حساب جو اس وقت حکومت میں ہے قومی سلامتی کے معاملات پر واضح موقف رکھتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس پر مزید کیا کاروائی کرتی ہے یا پھر اسے داخل دفتر کر دیا جائے گا لیکن سب سے اہم پارٹی میمو گیٹ میں ناظرین وہ ہے پیپلز پارٹی عدالت نے کیس سون امتا دیا لیکن میمو کمیشن نے میمو کو حقیقت قرار دیا اور آج سپریم کورٹ نے بھی میمو سے انکار نہیں کیا اور نہ کسی کو بے خصور قرار دیا ناظرین اس اہم سلامتی معاملے کو آج پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کیا موقف رکھتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ایک ایسا اہم معاملہ ناظرین جس پر بار بار پاکستان مسلمی نواز کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی سلامتی کو ذکر بہن جائی ہے ہمارے سامنے وہ دن بھی ہے ناظرین کہ جب پاکستان مسلمی نواز کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا خود نواز شریف صاحب جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے ناظرین یہ تمام چیزیں یہ تمام عمامل جس پر آج پاکستان مسلمی نواز پشتاتی ہے اس کو کوٹ نے جس طریقے سے نمٹا دیا یہ اپنے آپ میں بہت اہم کارویں کوٹ کا یہ ماننا ہے عدالت کا یہ ماننا ہے کہ اب یہ ایک نون ایشو ہے اس نون ایشو سے نہ ریاست کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس نون ایشو سے نہ ہی کسی قسم کا نقصان فاجے پاکستان کو ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ کیا تھا وہ اقتدار میں نہیں جس شخص نے یہ کیا تھا وہ بھی اب منصب پر فائز نہیں ہے دیکھنا یہ ہوگا ایک بہت بڑا سوالی نشان ناظرین پیدا ہو چکا ہے کہ یہاں پر پاکستان دریقے انصاف کی حکومت کیا کرے گی عمران خان صاحب بڑا سخت موقف رکھتے رہے ہیں ان کی جماعت کا بھی اس معاملے میں موقف سامنے آتا رہا ہے وہ اس کو قوم سلامتی کا مسئلہ گردان پر رہے ہیں اب کلی طور پر جو بال ہے وہ حکومت کے کوٹ میں ہے حکومت کیا کاروائی کرتی ہے یہ سب سے اہم بات ہے یہ میمو آخر جنریٹ کیسے ہوا ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس کی ہسٹری اور اس کے جڑے جو موقف ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں ناظرین یہ دوہزار گیارہ میں اسلام بن لادن کے کیپچر کیے جانے کے بانے کے بعد کا معاملہ ہے اس معاملے کے بعد جس طرح سے واقعہ سامنے آئے پاکستان پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کے معبین ایک واضح خلیج اس پورے معاملے کو لے کر کے نظر آتی تھی تب ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو منصور اجاز وامی شخص یہ منصور اجاز کون تھا ناظرین یہ شخص انٹرنیشنل میڈیا میں رہنے کا ہنر بھی جانتا تھا یہ شخص جانتا تھا کس طرح سے حکمتوں کے معبین تعلقات کو قائم رکھنا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس نے یہ آرٹیکل لکھا جس میں اس نے یہ انکشاف کیا خیر اب یہ معاملہ نمٹ چکا ہے دیجئے اجازت